اعوذ باللہ من الشیطوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول احل کریم میں ہوں محمد سلیم خان نیازی اپنے یوٹیوب چینل بھولے بادشاہ کے ساتھ مسند حکومت پر جب بھی نئے چہرے براجمان ہوتے ہیں بڑے بڑے طاقتور اداروں کو جب نئے لوگ آ کر سنبھالتے ہیں تو ان کی ابتدائی تقریریں ایسے دل فریب وعدوں پر مشتمل ہوتی ہیں کہ مجھ جیسے کروڑوں لوگ جو مسائل کا شکار ہیں نائنصافی کا شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں وہ ایک خوش فہنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے مسائل اب دنوں میں حل ہو جائیں گے ہر آنے والی حکومت ابتدائی کچھ دنوں میں اس طرح کے اقدامات کرتی ہے کہ وہی میں سمجھو جو اسانجہ غریب ہوتا تھا بلڈ پریشا رہی تھی وہ دے ٹپے مارن پہے گے نہیں ہے جو بس ہون مینٹ لگ سی تے ہون سارے کامی ٹھیک تھی پچھلے چندرے ہن تے اے جڑا ہون آگئے اے صلاحہ دینہ یوں بھی آگئے آج کل بھی وہ پچھلی گزری ہوئی حکومتوں کی طرح وہی محول ہے ہمارے ملک میں کہ روز وہ جو نگران وزیر ہیں ٹی وی چینلوں پر آ کر دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ لسٹیں بن گئی ہیں اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا اور چھاپوں کا سلسلہ بھی ملک میں شروع ہے روز ٹی وی چینلوں پر چھاپیں دکھائے جا رہے ہیں کہیں سے بجلی کی تاریں اتاری جا رہی ہیں کہیں سے چینی کی بوریاں برامد ہو رہی ہیں کہیں سے ڈالر برامد ہو رہے ہیں اور روز یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ چند ہی دنوں میں اس بگڑی ہوئی معیشت کو اس لیول تک پہنچا دیا جائے گا کہ جس لیول کا ہم پاکستان میں بسنے والے لوگ خواب ہی دیکھتے ہیں اور وہ پورا کبھی نہیں ہوا اگرچہ عمر گزر گئی ہے اس طرح کی کاروائیاں دیکھتے ہوئے اور ان کاروائیوں کے کوئی تھوس نتائج تو کبھی نہیں نکلے لیکن وہ علامہ صاحب کا ایک شیر ہے کہ وہ بستر ہے شجر سے امید بہار رکھ تو ہم لوگوں کو بھی بے سہارا جو لوگ ہیں وہ کدھر جائیں کہاں جائیں یہ آثرا بند جاتا ہے کہ شاید اب کی بار کوئی ایسا آدمی آ گیا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اگرچہ پھر جب یہ لوگ جاتے ہیں اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی ایسی ایسی داستانیں سنائی دیتی ہیں کہ سر پیٹنے کو پھر دل کرتا ہے اور وہ جو چند دن ان کی مدہہ میں گزارے ہوتے ہیں ان کی تعریف کی ہوتی ہے پھر ان گزرے ہوئے دنوں پر شربندگی ہونے لگتی ہے تو آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ ہے ملکی مسائل خاص طور پر یہ جو ڈالر کی قیمت روز بار روز بڑھ رہی ہے اور اسی ڈالر کی قیمت کا بہانہ بنا کر ہی ہمارے ملک میں لوٹ مار کی جاتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے ارد گرد بسنے والے وہ بزرگ جن کا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ذکر بھی کرتا ہوں نام لے لے کر ان بزرگوں کے اگرچہ وہ سارے آنپڑھ ہیں اور مختلے بستیوں میں رہنے والے ہیں تو یہ ان بزرگوں کا یہ متفقہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ فیصلہ ہے فیصلہ تو نہ کہیں تجویز ہے فیصلہ تو وہ کرتے ہیں جو عمل کرا سکیں یہ تو لاوارس لوگ ہیں بچارے جن بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں تو ان تمام بزرگوں نے ان چند دنوں کی ملاقاتوں میں متفقہ طور پر یہی تجویز دی ہے کہ پاکستان میں پانچ ہزار اور ایک ہزار کا نوٹ جو ہے اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے اور اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر صرف جو سرکاری بینک ہیں ان میں کاؤنٹر بنائے جائیں اضافی جو چوبیس گھنٹے کام کریں اور وہاں پر ان نوٹوں کو جمع کیا جائے اب یہ جو بڑے نوٹ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں پانچ ہزار والے ایک ہزار والے یہ مجھ جیسے سفید پوش جن کا بھرم اس معاشرے میں تھوڑا بہت موجود ہے ان کے گھروں سے اگر نکلے تو دو چار لاکھ روپے کے نکل آئیں گے جو مجھ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں جو وسائل کا شکار ہیں نائنصافیوں کا شکار ہیں ان کے گھروں سے تو شاید ہی کسی کے گھر سے کوئی دو چار نوٹ اگر نکل آئے تو بڑی بات ہوگی اور یہ بوریاں بھار کر اگر نوٹوں کی نکلیں گی تو انہی لوگوں کے گھر سے ہی نکلیں گی جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے دونمری کی ہے زخیران دوزی کی ہے یا منشیات فروشی کی ہے اب اس کا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے بقول ان بزرگوں کے عرباب اختیار عرباب اقتدار اس سے متفق ہو نہ ہو ان کی مرضی کیونکہ بڑے لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان کی آپس میں رشتی داریاں ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ یہ سارے اوپر کی سطح پر ایک ہیں ممکن ہے یہ اقدامات ایسے نہ اٹھائیں لیکن جو مسائل کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کی سوچ یہی ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ اور ایک ہزار کا نوٹ فوری طور پر بند کیا جائے اور جب یہ بوریاں بھر کر ٹریکٹروں پر لاد کر کاروں میں جیپوں میں لاد لاد کر بینکوں میں لائیں تو پھر ان کے بقاعدہ ایک آنٹ کھولے جائیں ان کے ناموں کے ساتھ ہر بندے کا ایک آنٹ کھولا جائے اور اس کی اماؤنٹ اس میں جمع کی جائے اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور آخری تاریخ بھی ختم ہو جائے ان نوٹوں کے جمع کرانے کی تو اس کے بعد ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس ملک کے دیانتدار ترین اس ملک سے محبت کرنے والے اور کسی کے باپ کو بھی خاطر میں نا لانے والے افسوروں پر مشتمل ہو پھر وہ لوگ ان ایک آنٹوں کے مالکوں سے تحقیق کریں کہ یہ اتنے پیسے ان کے پاس آئے کہاں سے اور یہ پھر سارے راز تشت ازبام ہو جائیں گے کہ یہ جو لوٹ کی کمائی ہے اربحہ روپے کھربوں روپے نکلیں گے ان گھروں سے جو بظائر ہمارے بڑے ہمدرد ہیں جب وہ تقریریں کرنے کے لیے مجموع میں آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم چیخیں مار کر رہے ہیں اور ان کے گلے سے لگ جائیں کہ یہی تو ہمارے محسن ہیں یہی تو ہمارے ہمدرد ہیں یہی تو ہمارے دکھ باتنے والے ہیں جو اس طرح چیخ چیخ کر تقریریں کر رہے ہیں اگرچہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر کھا گئے ہیں بلکہ وہ جو میرے بزرگ ہیں جن سے میں ملتا ہوں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملکیں لٹے رہے ہیں وڈے رہے ہیں بدنوان لوگ ہیں اوہی ملک دے مال کوئی میں کھانے ہیں جی میں انہوں نے اما دے جہے دے جایا ہویا ہوئے مال یعنی اتنی بے دردے کے ساتھ وہ لوٹ مار کرتے ہیں کہ نہ ان کو خدا کا خوف ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر ہے اور نہ ہی دنیا میں انہیں کسی قسم کے احتساب کا کوئی خوف ہے بس ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں سرپرستی تمام ادارے ان لوگوں کی کرتے ہیں ورنہ کون نہیں جانتا کہ اس ملک کو اس ملک کے وسائل کو برباد کے لوگوں نے کیا ہے اور کن لوگوں کے گھروں میں وہ عربوں اور خربوں روپے موجود ہیں کون ہیں وہ لوگ جو ایاشی تو یہاں کرتے ہیں وزیر بن کر مشیر بن کر میمبر بن کر اور بڑے بڑے عودوں پر فائض ہو کر کماتے یہاں سے ہیں اور پھر بوریاں بھر کر بکسے بھر کر باہر کے ملکوں میں جا کر سروایہ کاری کر کے جیدادیں وہاں خرید لیتے ہیں نہ وہ ہمارے حمدر نہ اس ملک کے حمدر میں تو حیران ہوتا ہوں اپنی ایجنسیوں پر اپنے باختیار اداروں پر کہ وہ آئے دن معمولی سیاسی مخالفتوں کی وجہ سے یا ناپسندیدگی کی وجہ سے ہر دوسرے سیاستدان کو غداری کا سرٹیفیکیٹ تو بانٹنے پر طلاتے ہیں اور اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن وہ لوگ جو اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر کھا گئے ہیں اور ان کے خلاف ثبوت بھی موقع پر موجود ہے ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی وہ الٹا موزز گینے جاتے ہیں یا شاید یہ آپس میں ہی ملے ہوئے ہیں اور صرف ہم غریبوں کو لاوارس لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اچھے اچھی تقریریں کرتے ہیں اللہ پاک میرے ملک کے مسائل کو حل کرے اللہ پاک حیاء دے وے سادہ انہاں طاقتوار لوگوں کو شرم دے وے غیرت دے وے جرت دے وے اللہ کرے ہوئی ملک دنال وفا کرن اور حقیقی معنوں میں انصاف کر کے دکھائیں کہ جس کے لیے چھتر سال سے اس ملک کے بسنے والے نسلوں سے نسلوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو آئے جو اس ملک کی قسمت کو صدار دے اللہ پاک حیاء کو سلامت رکھے اللہ پاک حیاء کو سلامت رکھے